ہماری تو حکومت آئی ہے تو ابھی پہلے ہفتے انہوں نے کافیل ہوگی پر پہلے دوسرے ہفتے میں کافیل ہوگی لیکن ابھی حکومت ہوتی ہے جب وہ پانچ سال کا مینڈر لے کے آتی ہے تو اس کو جج کیا جاتا ہے پانچ سال کے بعد اب دیکھیں دو بڑی ڈیمز ہیں پچاس سال کے بعد پاکستان میں دو ڈیمز بانتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو پانچ سال میں نہیں کمپیٹ ہوگی اور اس لیے کوئی ڈیم بنی نہیں کیونکہ وہ سوچتے تھے جو الیکشن کیمپین سے پہلے پہلے کام ہو تو اتنا بڑا ظلم کی اپنے ملک پہ ہے کہ ہمارے پاس بڑے وارٹر ریزرورز ہی رہ گئے ہندوستان میں دیکھیں چائنہ میں دیکھیں وہ کدھر سے کدھر پہنچ گئے دوسری چیز جو ہماری ہاؤزنگ ہے وہ آپ کے سامنے آنے شروع ہو جائے گی یہ جو ہمارے دو نئے شہر ہیں یہ آپ کے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے اور یہ جو کنسٹرکشن کے اندر اس سال ہم نے جو انسینٹیوز دی ہیں اس کا جو امپیٹ ہے وہ اسی سال آپ کو سب کو نظر آ جائے کیونکہ جس لیول کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہ اب آپ کو خود نظر آئے گا کہ کس لیول کی پاکستان میں آپ ایکنومک ایکٹیوٹی جنریٹ ہوگی روزگار لوگوں کو ملے گا اگلے مہینے انشاءاللہ ایک فوڈ سیکیورٹی کے پورا پورا آپ کے سامنے ملک ایک نیا پلان لے کے آ رہے کیونکہ ابھی تک اس کے پر کسی توجہ دین ہی فوڈ سیکیورٹی کے ہوگا کم مرنے کہے کہ سارے شہروں کے ماسٹر پلان بنے گا جب تک شہروں کے ماسٹر پلان ہی نہیں بنیں گے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ گرین بینٹ کون سی ہے کیسے پرزرو کریں گے فوڈ سیکیورٹی کے لیے کون سے علاقے پر جاگے جب آپ کے ماسٹر پلان بنیں گے جب آپ رنگ فینس کریں گے مثلا یہ شہر اس سے باہر نہیں جا سکتا اس کے بعد اوپر جانا شروع ہوگا یہ ہم پہلی حکومت ہے جسے آپ زونز بنا دی ہیں جتر آپ چطہ مرزی اوپر لے جائیں کیونکہ اگر آپ اوپر نہیں لے کے جائیں گے وہ پھیلتے جائیں گے جیسی شہر پھیلتا ہے آپ ان کو بڑا مشکل اور مہنگا ہو جاتا ہے ان کو بچھلی دینا ان کو پانی دینا ان کو گیس دینا ان کی گندگی اٹھانا اس لیے ساری مارڈن سٹیز اوپر ہیں آپ لڈنن چلے جائیں اوپر ہیں یہ نیو یوک چلے جائیں دبائی سارا چلے جائیں اوپر ہیں اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن وہ ہوگا تا جب آپ کا شہر ماسٹر پلان کرے گا تو سارے شہروں کے ماسٹر پلانز بن رہے ہیں